مٹی کے گھروندے پاؤں پر بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھبک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بہلول بھی سی شغل میں لگا ہوا ہے بہلول یہ کام کر رہا گھروندے بناتا ہے گھروندے بناتا گھراتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجدو ہے اپنی موج میں لگایا پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں دس روپے کا بیچتا ہوں دس ربے بادشاہوں کے لئے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیا اس نے دریائے دلیلہ میں پھینکتے فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی دردر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد ایک گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کے حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دروازے پہ لکھا تھا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں مال دے کر ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی تجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محل کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محل خریدہ تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قسطن گزرا جب قسطن گزرا نہ تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی ہوئی بادشاہ پھر روپیا پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کا کچھ دل ٹھیرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاں ڈار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کہا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے جو ان بٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سنا ہوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حرور نے فرمائے توبہ لمن رعانی و آمن بھی و توبہ سبع مرات من لم یرانی و آمن بھی فرمائے سے ابا تمہیں مبارک کو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقوی ہے ہمارے آج بھی ہندوانہ غصمیں ختم نہیں ہو رہی دولت کی تقسیم پر امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے ہمارے دہاتوں میں چودری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے ریایہ اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں حکیم لکمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بد صورت کیوں ہیں حکیم لکمان نے کیا جواب دیا کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا ہے اللہ اکبر تو یہ اللہ نے بنائے ہیں اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا پھول بھی اس نے پیدا کیا چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے کسی میں کوئی رنگ بھر دیا کسی نے کوئی رنگ بھر دیا تو رنگوں کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر کوئی افضل کوئی اشرف کوئی عالی کوئی بد یہ نہیں ہے بلکہ میار جو دیا گیا وہ کیا تھا تقوی جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی موزز ہے وہی مرتبر ہے پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں تاقید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں ان کی ملک اچھنی ہوتا اور کمزور ہیں ان کے بارے اللہ سے ڈرنا اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیعت کی پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درست دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو خود پیتے ہو انہیں پیلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو بعض لوگ ملازم کو ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کہ یہ غلام ہے یہ ملازم ہے اور ہم پاس ہیں حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی تاقید کی پھر حضور نے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے بات دی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تاقید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراست کے اندر حق دار نہ چھرا دیئے تھے تو ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تاقید اشارت فرمائی پھر حضور نے تین باتوں کی تاقید فرمائی پہلی بات عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب برزریعہ ہے اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پھلے نہیں دوسری بات حاکموں کو وسیعت کرنا جو بادشاہ وقتوں حاکموں ان کو خیر کی بات کہنا ان کو بتانا ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر تیسری بات کی حضور نے یہ وسیعت فرمائی لزوم جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت سے علاق نہ ہونا علاق لگ ٹولیوں میں نہ بٹنا لابیاں نہ بنانا گروہ بندیاں نہ کرنا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا حضور نے فرمائی تابعو سواد العظم فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِي النَّرْ جو بڑی جماعت ہے سواد عظم ہیں لالا جائے گا در ماہی دا چھوڑی نہ ہی نئیتے ہو جامیں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارہ جوگی اس لیے لزوم و جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امت مسلمہ میں تمہیں لا بارس نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے میں زمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمرانی ہو ایک اللہ کی